اجازت چاہوں گا حضرات پاکستان کے ایک شاعر امار اقبال صاحب کا ایک شیر ہے کہ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا شفیق عبدی صاحب ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا تم پرندے ہو وطن چھوڑ کر جا سکتے ہو کچھ مہینوں پہلے میرے والد محترم کا انتقال ہوا اللہ جنت نصیب کرے اس وقت کی قیفیت میں جب یہ شیر سننے ملا تو مجھے ایسا لگا کہ امار اقبال صاحب کا یہ شیر سچائی سے کوسو دور ہے چار مصرے اپنے والد محترم کی نظر کر رہا ہوں امار اقبال صاحب سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ بھلا وہ کون ہے دنیا سے جو رہلت نہیں کرتے بھلا وہ کون ہے دنیا سے جو رہلت نہیں کرتے مگر تیری طرح اتنی کوئی اجلت نہیں کرتے بھلا وہ کون ہے دنیا سے جو رہلت نہیں کرتے مگر تیری طرح اتنی کوئی اجلت نہیں کرتے ہمیں پوچھو اچانک سر سے سائے کیسے اڑتے ہیں بھلا وہ کون ہے دنیا سے جو رہلت نہیں کرتے مگر تیری طرح اتنی کوئی اجلت نہیں کرتے ہمیں پوچھو اچانک سر سے سائے کیسے اڑتے ہیں وہ جھوٹا تھا جو کہتا تھا شجر ہجرت نہیں کرتے بہت بہت شکریہ ہمیں پوچھو اچانک سر سے سائے کیسے اڑتے ہیں وہ جھوٹا تھا جو کہتا تھا شجر ہجرت نہیں کرتے ایک مطلع کچھ شیر دیکھیں کہ یہ بندشوں سے یہ دائروں سے نکل رہا ہوں تو چل رہا ہوں یہ بندشوں سے یہ دائروں سے نکل رہا ہوں تو چل رہا ہوں میں خود کی باہیں پکڑ پکڑ کر سنبھل رہا ہوں تو چل رہا ہوں یہ منزلوں سے یہ دائروں سے نکل رہا ہوں تو چل رہا ہوں میں خود کی باہیں پکڑ پکڑ کر سنبھل رہا ہوں تو چل رہا ہوں تیری طرح میں جو زخم پاکہ خیال کرتا تو بیٹھ جاتا تیری طرح میں جو زخم پاکہ خیال کرتا تو بیٹھ جاتا مگر میں راہوں میں بکرے کاٹے کچل رہا ہوں تو چل رہا ہوں مگر میں رہا ہوں میں بکرے کاٹے تیری طرح میں جو زخم پاکہ خیال کرتا تو بیٹھ جاتا مگر میں رہا ہوں میں بکرے کاٹے کچل رہا ہوں تو چل رہا ہوں میں اپنا چہرہ ہی لے کے چلتا تو این ممکن تھا مارا جاتا میں اپنا چہرہ ہی لے کے چلتا تو این ممکن تھا مارا جاتا میں اتنے چہروں میں یہ جو چہرے بدل رہا ہوں تو چل رہا ہوں میں اتنے چہروں میں یہ جو چہرے بدل رہا ہوں تو چل رہا ہوں ہماری ماں بہنیں بھی کچھ بیٹھی ہیں چار مصریں دیکھیں کہ علماری کے خانے میں رکھی دنیا بھول گئی میری گڑیا جاتے جاتے اپنی گڑیا بھول گئی اور یہ روز یوں اس کا گھر پر آنا شاید کچھ بتلاتا ہے روز یوں اس کا گھر پر آنا شاید کچھ بتلاتا ہے کل وہ کنگن بھول گئی تھی آز دپٹہ بھول گئی دیکھیں کہ بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ دروازوں وغیرہ پر لکھتے ہیں میں نے سوچا کہ اس پر بھی شیر کہا جا سکتا ہے چار مصریں دیکھیں کہ تیرہ بستہ تیری کوپی تیری تختی رکھی ہے تیرہ بستہ تیری کوپی تیری تختی رکھی ہے بیٹے ہر ایک چیز تیری جیسی کی ویسی رکھی ہے اور تو تو اپنی پرس میں میری ایک فوٹو نہ رکھ پایا میں نے دیواروں پہ تیری ای بی سی ڈی رکھی ہے کہ تیرہ بستہ تیری کوپی تیری تختی رکھی ہے بیٹے ہر ایک چیز تیری جیسی کی ویسی رکھی ہے تو تو اپنی پرس میں میری ایک فوٹو نہ رکھ پایا میں نے دیواروں پہ تیری ای بی سی ڈی رکھی ہے چار مسری دیکھئے کہ بھلے بھوکا صحیح پر باز سلیقہ رکھا کرتی ہے بھلے بھوکا صحیح پر باز سلیقہ رکھا کرتی ہے میری غیرت مجھے اوروں سے اونچہ رکھا کرتی ہے اور میری معصوم بیٹی بھی حیاء سے خوب واقف ہے میری معصوم بیٹی بھی حیاء سے خوب واقف ہے کہ وہ گڑیا کے سر پر بھی دپٹہ رکھا کرتی ہے کہ وہ گڑیا کے سر پر بھی دپٹہ رکھا کرتی ہے مکمل غزل دیکھیں کہ دل کے آزار کی ضرورت ہے دل کے آزار کی ضرورت ہے ہاں تمہیں پیار کی ضرورت ہے دل کے آزار کی ضرورت ہے ہاں تمہیں پیار کی ضرورت ہے اب تلک دو ہی دوست ہیں میرے اب تلک دو ہی دوست ہیں میرے ویسے تو چار کی ضرورت ہے اب تلک دو ہی دوست ہیں میرے ویسے تو چار کی ضرورت ہے ویسے تو چار کی ضرورت ہے اور بھائیوں کا رویہ کہتا ہے بھائیوں کا رویہ کہتا ہے گھر میں دیوار کی ضرورت ہے بھائیوں کا رویہ کہتا ہے گھر میں دیوار کی ضرورت ہے شہر میں امن چاہتا ہوں میں شہر میں امن چاہتا ہوں میں تھوڑے ہتھیار کی ضرورت ہے شہر میں امن چاہتا ہوں میں شہر میں امن چاہتا ہوں میں تھوڑے ہتھیار کی ضرورت ہے اور بھیق میں تاج دے رہا ہے کوئی بھیق میں تاج دے رہا ہے کوئی مجھ کو انکار کی ضرورت ہے سر میرے بڑے عزیز دوست ہیں عرفان اللہ شاہ ان کی فرمائش پر ایک چھوٹی سی نظم آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں یہ نظم تیرہ بستہ جو حکم سر کہ تیرہ بستہ تیری کوپی تیری تختی رکھی ہے بیٹے ہر ایک چیز تیری جیسی کی ویسی رکھی ہے تو تو اپنی پرس میں میری ایک فوٹو نہ رکھ پایا میں نے دیواروں پہ تیری ای بی سی ڈی رکھی ہے دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان میں کسانوں کی آتما ہتیا یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے میں نے اسی منظر کو پیش کیا ہے آپ کے سامنے ذہن میں رکھئے کہ ایک کسان درخت سے لٹک کر آتما ہتیا کر چکا ہے اور اس کی معصوم سی بیٹی اس کے لیے ڈبا لے کر کھیت میں پہنچی ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ آتما ہتیا یا لٹک نہ کسے کہتے ہیں اسے تو اتنا ہی معلوم ہے کہ میرا بابا میری طرح جھولے میں جھول رہا ہے بس ان کے کنورزیشن آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں نظمہ یہاں سے شروع ہوتی ہے نظمہ کا عنوان ہے آتما ہتیا بس سکون بنائے رکھیں ایک منٹ کی بات ہے ارے بابا یہاں آرام سے تم جھولے جاتے ہو وہاں میں کب سے تم کو دھونڈتی پھرتی ہوں کھیتوں میں چلو اترو تمہارے واسطے میں روٹی لائی ہوں اور ہاں ماں نے کہا ہے کل کے جیسے ایک ہی روٹی ہے جسے وہ لکشمی بوا کے گھر سے مانگ لائی ہے صویرے ماں کرانے پر گئی تھی چیزیں لانے کو مگر بنیے نے یہ کہہ کر کرانے سے کیا واپس کوئی بھی چیز لو تو دام بھی رکھا کرو پہلے پرانا جو بھی باقی ہے اسے چکتا کرو پہلے ارے ہاں یاد آیا آج جب تم گھر سے نکلے تھے نہ ہاتھوں میں درانتی تھی نہ کاندھے پر کوئی حل تھا کدال اور پھاوڑا دروازے پر جیسے کے ویسے تھے بس ایک ہاتھوں میں رسی تھی جسے تم ناپے جاتے تھے تمہارا جو رویہ تھا وہ روزانہ نہیں رہتا بڑا پیار آ رہا تھا آج تم کو مجھ پر اور ماں پر کبھی مجھ سے گلے ملنا کبھی ماں سے لپڑ جانا مگر جب تم دکھی ہوتے ہو تو اچھا نہیں لگتا ہمارے سامنے روتے ہو تو اچھا نہیں لگتا ارے ہاں یاد آیا آج جب اسکول سے لوٹی بڑے غصے میں وہ موہ مہاجن گھر پہ آیا تھا وہ کتنا چیختا ہے چلاتا کتنی گالی بگتا ہے وہ کہتا تھا کئی دن سے تم اس سے چھپتے پھرتے ہو بھلا تم کیوں چھپو گے تم کیا اس سے ڈرتے ورتے ہو ارے وہ ماں کو کیسے گھورتا تھا اور کہتا تھا مجھے جو چاہیے وہ دو یا میرا قرض واپس دو تمہارے پاس کل تک کا سمیہ ہے پھر میں آؤں گا اگر پیسے نہ مل پائے تو سارا گھر جلا دوں گا ارے اسکول سے یاد آیا وہ انگلیش جانے دو نہیں تو کل کے جیسے پھر بہاں بھارت شروع ہوگا مگر میں تم کو نہ بولوں گی تو پھر کس کو بولوں گی وہ جو انگلیش کی ٹیچر ہے مجھے اچھی نہیں لگتی نہ جانے اس کو مجھ سے دشمنی کیا ہے کہ ہر دن بس مجھے کو ڈانڈتی مرغا بناتی ہے اب اس نے فیس کے بارے میں یہ تاقید بھی کی ہے کہ کل جب اسکول آنا تو اپنی فیس بھی لانا نہیں تو گھر میں ہی پڑنا کبھی اسکول مت آنا ارے یہ کیا کہ تب سے میں ہی بک بک کرتی جاتی ہوں اور ایک تم ہو کہ بس اپنی مگن میں جھولے جاتے ہو چلو اترو بہت سے کام ہے گھر بھی تو جانا ہے ابھی کپڑے گھڑی کرنے ہیں برطن ساف کرنے ہیں شفالی اور پنکی گھر میں پڑنے آنے والے ہیں سبق لکھنا ہے رٹنا ہے پہاڑے یاد کرنے ہیں ارے ہاں یاد آیا نل کھلا ہی چھوڑ آئی ہوں چلو اب جلدی سے اترو تمہیں میں کھانا دیتی ہوں تم اپنا کھانا جب تک کھالو میں بھی جھول لیتی ہوں